جی کیوں 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 میں بتاؤں آپ کو ہاں کیوں بتاؤں مجھے ضرور آپ بتائیں ہاں میں سن رہا ہوں کیا کیا کہہ رہے ہو آپ نہیں نہیں یہ تو وہ کہہ کہتے ہیں کہ یہ ایک استادی پن ہے تو میں کیوں بتاؤں یہ آپ کو کہ بھائی امریکن اور برڈش انگلیش میں خاص طور پر پرنوسیشن میں کیا فرق ہے یا کیا ڈیفرنسز ہیں تو کیوں بتاؤں بتاؤں چلو میں بتا دیتا ہوں چلو جی آئیں آج سیکھتے ہیں ایک پرنوسیشن کا ڈیفرنس سیکھتے ہیں خاص طور پر امریکن انگلیش اور برڈش انگلیش کا آپ نے زیادہ تر یہ سنا ہوگا کہ آپ زیادہ ترہ آپ انگلیش میں بات کر رہے ہو تو امریکن میں بات کر رہے ہو یا برڈش میں بات کر رہے ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ بندہ امریکن ہے یا یہ بندہ برڈش والا ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حتمی ہو وہ نتائج ہوتے ہیں کہ حتمی نتائج نہیں ہے یہ برحال کسی حد تک ان کو بھی مانا جاتا ہے تو آئیں اسی کو کرتے ہیں کہ امریکن اور برڈش انگلیش میں میجر کرنل کی بات نہیں کر رہا میجر کی میں بات کر رہا ہوں میجر کیا فرق ہے تو میں جو پہلے جو پرنوسیشن کا فرق ہے امریکن اور برڈش انگلیش میں کتنے واؤل ساؤن ہیں واؤل ساؤن ہیں پانچ اے ای آئے او اس کو یوں نہیں پڑھیں گے او ا ا یا او پڑھیں گے تب ہی یہ واؤل ساؤن نکلے گی تو ان میں پانچوں کا فرق ہے زیادہ تر اب آتے ہیں ایک چیز پہ اب یہ جو آواز جو پہپروں سے میری ہوا آ رہی ہے بہار ہے تو دو طریقوں سے آ رہی ہے یہاں تو مو سے نکل رہی ہے تو اس کو کہیں گے اورل کیوٹی اگر ناک سے نکل رہی ہے تو اس کو کہیں گے نیزل کیوٹی جو ناک کی جگہ سے نکل کے آواد آئے امریکن اور برڈش انگلیش میں جو وہ واؤل کا خاص اور پر ڈیفرنس ہے وہ ان کی وجہ سے ان دونوں کی پرنسیشن سپریٹ ہوتی ہے اب برڈش ارز اس کو یعنی ان کو ان واؤل ساؤنڈس کو اورل کیوٹی سے نکالتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں اے ای آئے اے او اب دیکھیں یہاں سے نکل رہی ہے آواز اورل کیوٹی سے اب امریکن جو ہے نا یہ ہے سب وہ کیا کرتے ہیں یہ واؤل ساؤنڈ ناک سے نکالتے ہیں امریکن کیسے کریں گے اے 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 آئے آؤں آؤں دیکھیں دیکھیں سنیں کہ میری ناک سے آواز نکل رہی ہے ہر واؤل ساؤنڈ کی ناک سے آواز ساؤنے چل رہی ہے اب میں پہلے برڈش کا ساؤنڈ نکالوں گا پھر امریکن دیکھیں اور محسوس کریں کہ دونوں میں کتنا فرق ہے دن رات کا فرق ہے اے اے آئے 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 آؤ اے 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 اوہ پرناؤنس کرتے ہیں امریکن اوہ پرناؤنس کرتے ہیں آگے تلکہ اس کا بھی ڈیفرنس میں بتاؤں گا اب آتے ہیں اوہ سوری اوہ اوہ بیڈش میں امریکن میں اوہ تو میجر فرق یہی ہے چونکہ آپ کو یہ پتا ہے مجھ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ساؤنڈ نہیں ہے جس میں واول ساؤنڈ ادا نہ کی جائے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جو برٹیشرز ہیں یہ واول ساؤنڈس ناک سے نکالتے ہیں تب ہی زیادہ تر ان کی ناک سے نکلتے آواز نہیں آپ نے سنی ہوگی امریکن جب بات کرتے ہیں تو تقریباً آپ نے ان کو سنا ہوگا ناک سے وہ بول رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ناک سے بول رہے ہیں اصل میں ناک سے نہیں بول رہے ہیں وہ ناک سے صرف اور صرف واول ساؤنڈ نکال رہے ہیں اور ہر ساؤنڈ میں ہر آواز میں واول کی ساؤنڈ آتی ہے اگر واول ساؤنڈ کسی ساؤنڈ میں نہیں تو وہ ناممکن ہوگی کلیر تو آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہو گیا کہ واولز برٹیشرز اورل کیوٹی سے نکالتے ہیں امریکن اس کو ناک سے ادا کرتے ہیں تب ہی امریکن اور برٹیش کی انگلیش میں بہت سارا فرق ہے آہستہ آہستہ میں پڑنو سیشن امریکن اور برٹیش کے فرق آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا جو مجھے آ رہے ہیں آپ کامنٹس بھی کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو وہ مجھ سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہو مجھے بھی پڑھا سکتے ہو میرے کانٹیکس نمبر بھی دیئے گئے ہیں آپ واتس اپ کے ڈسکرپشن میں دیکھیں تو وہاں پہ میرا کانٹیکس نمبر بھی پڑھا ہوا ہے یا میرا دوسرا چینل ہے حق موجود یہ آ بھی رہا ہے نام تو حق موجود پہ بھی دیکھیں تو میرے تقریبا سارے کانٹیکس پڑھے ہوئے ہیں آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہو اور مجھ سے کافی چیزیں شیئر بھی کر سکتے ہو اگر آپ چاہیں تو آپ کا نام بھی میں یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ اس نے جی یہ سوال پوچھا تھا یا اس نے یہ کامنٹس کیا تھا کامنٹس کریں تو ظاہری بات ہے آپ کا نام بھی آئے گا اگلے یونٹ میں کہ بھائی اس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اس کا آنسر یہ دیا ہے کلیر تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو میرے بھائی اس کو لائک کر دیں سبسکرائب ہمار چینل کو نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے تعلیم اضافہ ہوتا رہے تعلیم کو اپنے آپ پہ محدود مت کریں پلیس آپ دوسروں کے ساتھ بانٹیں جب تعلیم کو ہم بانٹتے ہیں تو تعلیم بڑھتی رہتی ہے اور ہمارے تعلیم اضافہ ہوتا رہتا ہے تو ابھی ٹائم کافی میں نے لے لیا چھوٹی سی پوائنٹ میں بھی تو ابھی جائیں گے ہم آپ سے اجازت اللہ حافظ stay care bye bye see you very soon incoming lesson